مانسون کہ کیا انہوں نے واقعی پیمرابل نہیں پڑا کیونکہ انفرمیشن منسٹر تو یہی بات کرتے ہیں آغاز کرتے ہیں جی آپ کی جو سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ حکومت کے حوالے سے کچھ دیر پہلے وزیراعظم پاکستان نے مونی پاروخ صاحب کو انٹریو دیتے ہوئے کہا ہے کہ موسٹ پرابلی وہ جو گورنمنٹ ہے اپنی مقررہ مدد سے کچھ دیر پہلے تعلیل کر دی جائے یعنی اس خاطر ہے کہ نوے دن کی الیکشن ٹائم لائن کی طرف پی ایم ایل این نے جانے کا اعلان کر دیا ہے لیکن الیکشن کی اس پوری دورانیے کے حوالے سے ابھی بھی اتحادیوں میں اتفاق نہیں ہے پیپلز پارٹی ایم کیو ایم اور پی ایم ایل این اس کے علاوہ بی این پی بھی ایک پیج پر بظاہر نہیں ہے جو اختلاف رائے ہیں وہ کس بات پہ حضرت دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ دو دن پہلے ہمیں نوے دن چاہیے ہیں سبتمبر پہ چیف جسس صاحب جب جائیں گے اس کے بعد ہمیں تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوگا اپنے الیکشنز کمپین کرنے کی پاکستان بیپس پارٹی کا ایک دو ٹوپ موقع پہ اسمبلی کو اپنا ٹائم پورا کرنا چاہیے ساٹھ دن کی اندر الیکشن کرانا چاہیے بالکل جی بارہ اور تیرہ اگرس میں جب ٹائم پورا ہوگا اسمبلی از خود تیلی رہوں گے آخر ہم نے دو دن پہلے ڈیزارو کیا ہاں مجھے بتا اس کا مقصد ہے کہ ہم نے آئین کی وائلیشن کی نا الیکشن جو ہے وہ پرانی سنسٹ اور حلقہ بنی کی بنیاد پر ہی رہنگے میں تو اسی بات پر آڑا ہوں کہ دو ہزار تیس کی مردم شماری پر انتخابات ایم کیم کا بڑا واضح موقع فر سوالے سے رہا ہے اور ہم نے دیکھا یہ ہے کہ کراچی کے میر کے الیکشن میں بائیکٹ بھی کیا ایم کیم نے حصہ نہیں لیا پیپلز پارٹی ابھی بھی ان کو یہی مشورہ دے رہی ہے کہ پرانی مردم شماری کیو پر الیکشن محصہ لیجئے ورنہ الیکشن کئی ملتبینہ ہو جائے یہ کنڈی صاحب نے مشورہ دیا ذرا سنی دون یہ تین ہے دیلے کرتے ہیں بولیں گے پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے لہذا اب یہ ٹائم نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایم کیم کو الیکشن لڑنا چاہیے انہوں نے بلدیات کا الیکشن کا بائیک آٹ کیا وہ بھی ایک محصہ مشنوں کی غلطی تھی جماعت اسلامی بھی نئی مردم شماری اور نئی حلقہ بندیوں کی بیسز پر الیکشن چاہتی ہے انہوں نے انانونس کر دیا کہ وہ تو اس حوالے سے عدالت میں بھی جائیں گے یہ خرچہ ہے کہ کیا اس بنیاد پر الیکشنز آگے ڈیلے بھی ہو سکتے ہیں بہت سارے سوالات ہیں فاروق ستار صاحب محصہ موجود ہیں سینے ڈیپٹی کرمین ایم کیو پاکستان بہت شکریہ فاروق ستارے میں جوائن کرنے کے لیے کراچی کے میئر کے الیکشن میں آپ نے حصہ نہیں لیا انفوشنٹلی یہ بات تھوڑی آپ کو سخت لگی گی لیکن آپ کے اتحادیوں کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑا سر they went ahead الیکشن ہوا اپنی مرضی سے انہوں نے میئر بنایا آپ اب بھی اتحاد میں ہیں کچھ آپ کی تحفوزات کا تب بھی خیال نہیں کیا اور اب تو یہ پورے ملک کے اگر الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو انہوں نے تو کہہ دیا ہے کہ یہ الیکشن تو ہوں گے تو آپ کو تو کہیں اکوموڈیٹ کرتے ہوئے ہم نہیں دیکھ رہے ہیں تب کیا نہ کیا نہ اب لگ رہا بظاہر ہوں گے دیکھیں ایک ماہورہ ہوتا ہے کہ جو موٹی خال والے ہیں ان پر کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا تو بدقسمتی سے ہمارے ملک کا جو ایڈ ہاک ازم اور اسٹیٹس کو ہیں وہ اسی وجہ سے کہ ہمارے سیاستدانوں کی شاید اکثریت ہماری مختلف سیاسی جماعتوں کے جو ٹاپ لیڈرشپ کے اکابرین ہیں وہ بہت سارے جو حساس معاملات ہیں اس میں بہت زیادہ بے حیثی کا مظاہرہ کرتے ہیں یا شاید سیاسی طور پر موٹی خال والے ہیں تو یہ تو آپ نے جو کہا کہ ہم نے بائیکارٹ کیا کسی پر اثر نہیں ہوا لیکن دیکھیں لاہور کی کوئی اگر علاقہ جماعت ہوتی کوئٹہ کی پشاور کی ہوتی نا تو شاید اس کی وہ قومی اہمیت نہیں ہوتی اور نہ ہے لیکن کراچی شہر کی ایک قومی اہمیت ہے اسے ایک حد تک تو ایم کی ایم کے بغز میں بھی نظر انداز کیا جا سکتا ہے یہاں اگر اردو بولنے والوں اور دیگر مہاجروں کی جو زیلی زبانیں بولنے والے ہیں ان کے بغز میں بھی شاید یہ بات ہو جو پاکستان بنانے والوں کی موجودہ نسل ہے ان کے بغز میں بھی شاید یہ ہو رہا ہے لیکن اب یہ کراچی اس کی دیموگرفی بہت چینج ہو گئی ہے اور اس کی اہمیت قومی معیشت کا مرکز اور ہب ہے اور ترقی کا انجن ہے اب آئی ایم ایف کے ٹینٹ پر کب تک گزارہ کیا جائے گا اور کب تک آئی ایم ایف آپ کو ریسکیو کرے گا دس آئی ایم ایف کراچی کے اندر موجود ہیں تو اپنے آئی ایم ایف کے پوٹینشل کو انلیز کرنے کی بجائے ہم باری سے آئی ایم ایف آئی ایم ایف کر رہے ہیں کیوں نہیں کر رہے پاروک صاحب کیوں نہیں کر رہے کیا خدشہ ہے کیا خوف پنجاب میں تو ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے ڈائنامکس پنجاب کے سمجھ میں آتے ہیں وہاں پہ کچھ سیٹیں بڑھیں گی بھی کچھ نیا ووٹر آئے گا بھی بظاہر یہ ہی لگتا ہے کہ شاید کچھ خوفزدگی کا چکر ہے کراچی میں کیا پرابلم ہے اس وقت کیا پیپلز پارٹی کے خدشات ہیں وہاں پہ پی ایم ایل این کے خدشات ہیں وہاں کون رکاوٹ ہے دیکھیں ایک بات تو طے ہوگی کہ کراچی کے لیے بدقسمتی سے ہم نے پیپلز پارٹی کو بھی کئی بار آزمایا پی ایم ایل این کو بھی آزمایا جو ان سے تھوڑی بہتر ضرور ہے اور پھر پی ٹی آئی کو بھی آزمایا لیکن لگتا ہے قومی اتفاق کے رائے ہے کراچی ان کی ترجیحات میں سب سے نیچے ہے تو اس سے پاکستان کے چوبیس پچیس کروڑ عوام سمجھ لیں وہ لوکل پولیٹس کر رہے ہیں صوبے کی پولیٹس کر رہے ہیں اپنے حلقوں کی پولیٹس کر رہے ہیں لیکن کراچی کو نظر انداز کر رہے ہیں تو وہ کسی کے ساتھ بھی سنسیر نہیں میرے خیال میں مجھے یہ خلاصہ دینا آج آپ کے اس پروگرام میں ضروری تھا اب خوف کیا ہے مسنو ایک اکثریت ہے دہی سندھ کی آبادی کی جو انیس سو بہتر سے انہوں نے قائم رکھی ہوئی اور کراچی جب سے لے کر آج تک 33% افغانی یہاں گئے برمی یہاں گئے بنگالی یہاں گئے پوری دنیا یہاں پر آگئی پھر پنجابی پختون سندھی ہزارے وال کشمیری گلگیتی بلوچی ہر زبان بولنے والا یہاں آگئے یہ سب کا شہر یہ مینی پاکستان ہے یہ کسی ایک زبان بولنے والے کا نہیں ایک طبقہ کا نہیں اس کے باوجود بھی اگر اس کو اونرشپ نہ دی جائے اس کے کردار کو منہ سے منہ کیا جائے یہ پھر بھی پورے ملک کا بہت سارت ہے میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ کچھ اپنے دل پر بھی زخم کھاؤ میرے لہو کی بہار کب تک کچھ اپنے دل پر بھی زخم کھاؤ میرے لہو کی بہار کب تک مجھے سہارا بنانے والو میں لڑکھڑایا تو کیا کرو گے بہرحال ایک چھوٹا سا ہوا کا تازہ جھوکا آیا وزیر آزم سے ملے ہم نے کہا بھئی سوا سال میں آپ نے بھی کچھ نہیں کیا ہونے چار سال عمران خان پی ٹی آئی نے کچھ نہیں کیا اب کم از کم نگرہ حکومت کے قیام میں آپ کیا کہتے ہیں انہوں نے ہمیں خود بلائے تھا کہہ نہیں آپ ہمارے اہم اتحادی ہیں اس مرتبہ ہم آپ کو یہ نہیں ہے کہ حکومت کے لیے آپ ہمارے ساتھ تھے آپ ہمارے لانگ ٹرم پارٹنر ہیں شہری سندھ میں کراچی میں ہمارا کوئی بہت زیادہ سٹیک نہیں ہے ہم آپ کو ہی مسلم لیگ کا ایک ایکسٹینڈٹ آم سمجھتے ہیں انہوں نے کلیر کیا اور کہہ رہے ہر مسئلے پہ آپ سے ہر مسئلے پہ مشورہ کریں گے نگرہ حکومت کا قیام مرکز میں ہو اور صوبے میں بھی ہم یہ یہ میں اس پہ آنا چاہتی ہوں یہ اس پہ میں آنگی نگرہ حکومت پہ ایک پہ سوال سر سوال بھی رہا یہ ہے کہ اس میٹنگ کے اندر آپ نے جب کہا کہ مردم شماری کے حوالے سے آپ کی تحفظات ہیں اس پہ سپسیفکلی کیا کہا کیونکہ رانہ سانواللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم ڈی نوٹیفائن نہیں کریں گے اگر ڈی نوٹیفائن نہیں ہوتا تو کیا کراچی میر کے الیکشن کی طرح بوائکوٹ ہوگا یا آپ عدالت بھی جائیں گے یا پھر حصہ لیں گے مرتا کیا نہ کرتا کی تحت دیکھیں مجھے میڈیا کے بہت سارے ٹاک شیوز میں یہی سوال سب سے زیادہ آ رہا ہے میں نے کہا دیکھیں میں اسپیکولیشن میں نہیں جاؤں گا اگر مگر میں نہیں جاؤں گا میں تو پورا انسار کروں گا شہباز شریف صاحب نے جو ہمیں کہا کہ پرانی حلقہ بندیوں پر الیکشن کرانے کا فیصلہ نہیں ہو گویا کہ ابھی پی ایم ایل این حکومت کی سب سے بڑی حکمران جماعت نے بھی فیصلہ نہیں کہا یہ اندیا ہمیں ملا ہے اور ہمیں پتا ہے کہ وقت سے پہلے اسیمیلیاں ڈیزول ہوں گی جس پہ ہمیں اتراز نہیں کیونکہ اگر وہ نوے دن ملیں گے تو میں جب اگلے دن سیکریٹری الیکشن کمیشن سے ملا تھا جو بے زابطگیاں ہوئی ہیں تیس فیصد کراچی کا ووٹ پیپلز پارٹی کے جیالے پروونچل الیکشن کمیشنر نے دانستہ طور پر اپنے مستقل عارضی پتے جو سیکشن ستائیس ہے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے الیکشن کانون کا جو سیکشن ستائیس ہے تیسرے چوتھے پتے پر ڈال دی کراچی میں دودھ اور آز علاقوں میں کراچی سے باہر نوابچہ جھڑو شداد کو کہاں کہاں ڈال دی تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ہم کمانڈ ہمارے پاس ہے نادرہ کے پاس ہے انشاءاللہ وہ بے زابطگیاں ٹھیک ہوں گی اور ان کی یہ سازش ناکام ہوگی سر ایک سکر جو آپ سے آپ سے سر پی ایم صاحب نے یہ کہا کہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا لیکن بڑے آئینی اور کانونیز میں رکاوٹ ہیں آئینی ترمیم چاہیے اس کے لئے اگر ہمیں دوبارہ سے نہیں نہیں ہے نا دیکھیں نا نہیں ہے دیکھیں سیکریٹری الیکشن کمیشن نے واضح طور پر کہا ہے کہ ہم ساڑھے تین سے چار چار ماہ میں یہ کر سکتے ہیں اگر نوے دن نگرہ حکومت کے مل جائیں اور پندرہ دن اگر اوپر سے لگ جائیں تو اس میں کون سے قیامت آ جائے گی اگر اتنا الیکشن ہونا یہ پہلی مرتبہ ایسا سے محرومی دور ہوگا ایک بنیادی مسئلہ کراچی والوں کا جو کسی ایک کب کے ایک زبان بولنے والے کا نہیں ہے سر الیکشن اگر تھوڑا آگے جاتا ہے سر آپ کے تحفظات بالکل ٹھیک ہیں یہ ہم اپریل سے حکومت سے سن رہے ہیں کہ نئے الیکشن جو ہوں گے وہ نئی مردم شماری پہ ہوں گے اور ریکارڈ ہے قریب آ کر جب مردم شماری پہ ہوں گے تو ہمیں بھی اچمبہ ہوا لیکن اب جب یہ بات ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی مردم شماری کی لیجٹ ڈیمانڈ کو استعمال کر کے کہ کیر ٹیکر سیٹ اپ کا دورانیا نہ بڑھا دیا جائے کیونکہ یہ بھی بڑا خدش ہے جی کیر ٹیکر سیٹ اپ آئے ہے تو شاید لمبا آئے اور اس کے لیے جواز ہوں کچھ شاید آپ کا کندھا استعمال نہ ہو اس میں فاروق صاحبی دیکھیں اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہے اور کوئی کندھا استعمال کرنا چاہتا ہے تو بڑی سیاسی جماعتیں ان کا ایکیومن کہاں ہیں وہ سب آپس میں باہم بیٹھ کر اس مسئلے کا کوئی حل کیوں نہیں نکال رہی ہیں جو بھی مردم شماری کے ریزلٹ میں آپ کو یقین دیتا ہوں بہت زیادہ کراچی میں ٹیلرنگ نہیں ہونی ہے بہت زیادہ تبدیلی نہیں ہونی ہے کہیں کی کچھ نشستیں کم ہوگی کہیں کی کچھ زیادہ ہوگی ایک آرڈیننس کے ذریعے سے جو ہے وہ ایک ترمیم کر کے اگر صوبوں کی مختلف جو ترقیب اور ترتیب وہ اس میں تھوڑا سا فرق آتا ہے اگلی اسیملی جو ہے وہ اسے ریٹی فائی کر سکتی کونسٹیٹوشنل ایمنٹ میں یہ ماضی میں بھی جنیو جو صاحب کی زمانے میں جو ستر ویں وہ جو وہ جو تھی یا بارویں جو تیر ویں وہ جو تھی ترمیم تھی اس کو بعد میں ریٹی فائی کیا گیا تو یہ پاکستان میں کوئی انوکھا یا پہلی نیا تجربہ نہیں ہے یہ ہو سکتا ہے لیکن ایک شہر جو معاشی طور پر مرکز ہاب اور ترقی کا انجن ہے اسے پہلی بار اور اسی کی ایمہ پہ ایم کی ایمہ پہ ہمارے ایمہ پہ یہ مردم شماری اربو روپہ جس پہ خرچ ہو چکے ہیں ہم نے چور کو پگڑ لیا رنگے ہاتھوں جو صوبائی حکومت کی انتظامیاں تھی ڈی سی تھے نیچے کے جو تھے انیومیریٹرز تھے جنہوں نے جیکب آباد کشمو لڑکانہ کو ساٹھ فیصد ساڑھے پانچ سال میں اور کراچی بارہ فیصد ماریا میمن یہ پاکستان کا کوئی بھی شہری اس بات کو ماننے کے لئے تیار نہیں دنیا کے جو فرٹیلیٹی ریڈ اور ذرخیزی کی جو بھی جو چیزیں اس میں کوئی ایسی اتھینی فرٹیلیٹی تھوڑا سا یہ نگران سیٹپ کے بارے میں جیسے آپ نے گفتگو کی تھی میں اس پر آنا چاہتی ہوں آج خبر سامنے آئی ہے اور بڑے باوسوک ذرائع کیونکہ شباز رانہ صاحب کوئی ہوائی بات نہیں کرتے انہوں نے خبر فائل کی ہے کہ اسحاق ڈارت صاحب کو نگران وزیر آزانے پر غور کیا جا رہا ہے کابینہ کے ایک سینئر رکن نے یہ کہا کہ پاکستان کی معیشت ایک ایسے مرحلے سے گزر رہی ہے جہاں معاملات کو تین ماہ تک صرف روزمرہ کے فیصلے پر نہیں چھوڑا جا سکتا اور اس کے لیے جو حکومت ہے نگران سیٹ اپ کو باختیار بنانے کے لیے الیکشن آگت دوزہ سترہ کی سیکشن ٹو تھرٹی میں ترمیم پر غور بھی کر رہی ہے سر یہ صاحب ڈارت صاحب کا جو نام ہے الیکشن نگران وزیر آزان یہ کہیں آپ نے سنگن سنی ہے اور اگر ایسی کوئی تجویز آتی ہے یہ ویسے سیاسی طور پر کیسا فیصلہ ہوگا اب اس کو مفروضے پر چھوڑ دیجئے کہ ہوتا ہے نہیں ہوتا لیکن یہ سیاسی طور پر ایک دانش بندانہ فیصلہ ہوگا کیونکہ جو ہمیں وہاں پر چاہیے ہوتے ہیں پارشیلٹی وہ تو بالکل فوت ہو جائے گی اگر ایسا ہوا تو میرے خیال میں یہ ایک دانش بندانہ فیصلہ نہیں ہوگا اور سیاسی طور پر یہ پی ایم ایل این کے لیے بھی مناسب نہیں ہوگا میری تو ایک سینئر سیاسی کارکن کے طور پر یہ مشورہ ہوگا ان کی ٹاپ لیڈیشپ کو کہ میرے خیال میں اس طرح کے اقدام سے وہ گریس کریں جس سے آگے کا پورا الیکشن پوری کے ٹکر حکومت کا دورانیاں اور جو کچھ بھی پھر آگے ہونے والا ہے ہم اگلی جو جمہوریت کا آغاز کریں گے وہ کوئی ٹیک آف اچھا نہیں ہوگا یہ تو میری ایک وسیرت کہتی ہے اور ذاتی بھی اور شاید میری پارٹی بھی میری اس بات کی تائید کرے گی تو ہم تو اس کو اپوس نہیں بلکہ ہم تو ان کو سمجھائیں گے کہ میرے خیال میں یہ نہ کریں اس کے علاوہ بھی حل ہے اس آگ ڈار کو کوئی ایسا کردار دیا جا سکتا ہے جو دیگر سیاسی جماعتوں کے معاشی ماہرین کے ساتھ مل کے بھئی اب سب اون کرے گم از کم پاکستان کے معیشت کو آئیں آج ہی سے فیصلہ کریں چارٹر او اکانومی کی بنیاد رکھ دیں ہم نے دوہزار دس میں کہا تھا وزیراعظم پاکستان آج یہ بات کر رہے ہیں تو آئیں نا اس پر کام کرتے ہیں یہ کام ساتھ ساتھ اور یہ سیاسی جماعتوں کو سیاسی اکابرین کو یہ کام کر کے جانا ہے سب کی عمرے ستر سے اور ساٹھ سے اب آہستہ آہستہ اوپر جا رہی ہیں نئی لیڈرشپ بھی دوننی ہے آپ کو جو نگران وزیراعظم کیا ہوگا ریٹائر بیوروکرٹ ہوگا سیاستدان ہوگا اس پہ کنسنسز ہو کیوں نہیں پا رہا اور ایمکیم کی کیا اس میں دیکھیں اس کو نگران ہونا چاہیے پہلی بات تو اس کی ریکوائرمنٹ ہے دوسرا اسے زیادہ سے زیادہ خیر جانبدار ہونا چاہیے اس کی کوئی ایفیلیشن اس طرح سے بہت واضح نہیں ہونی چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک سریع سکین سے نہیں پتا چلے کہ وہ کسی کے لیے کوئی پارسلیٹی رکھتے نہیں رکھتے تو میرے خال میں اب وہ بیوروکرٹ ہو کوئی ریٹائر جج ہوں یا کوئی سیاسی کوئی ایسا اکابر ہو جس کے اوپر تقریبا پوری قوم کا یا سیاسی جماعتوں کا اعتماد ہو سکتا ہے لیکن میرے خیال میں پاکستان میں ایسے کسی بھی شخص کو ڈھونڈنا اتنا دشواری مشکل ہے کہ ہم باہر جا کر کسی کو کئی دفعہ اس موقع پر ہم باہر سے لے کر آتے رہے نگران وزیراعظم بہت شکریہ فاروق ستار ساتھ میں بریک پہ جائیں گے جب واپس آئیں گے ایچ ایر سی پی کے جنرل سیکٹری ہاریس خلیق ساگ میں ساتھ ہوں گے یہ جو پیمرا ایکٹ نیا آرہا ہے اس کی اوپر صحافی برادری بھی تشویش ہے ایچ ایر سی پی کا موقع پر لیں گے بریک کے بعد میں ساتھ رہے ویلکم بیک حکومت کی جانب سے پیمرا میڈمنٹ ایکٹ دو ہزار بائیس کے پاس ہونے کے بعد صحافی حلقوں میں تشویش ہے اس وقت جو پی ایپ یو جے ہیں سی پی ای نی ہے وہ کہتے ہیں کہ انفرمیشن اور ڈس انفرمیشن اور اور مس انفرمیشن کی دیفنیشن کی اوپر اگریمنٹ نہیں ہوا تھا اس کے علاوہ ایچ ایر سی پی کی بھی اس سوالے سے ایک سٹیٹ پر سامنے آئی ہے کل مریم اورنگزیب صاحبہ منسٹر آف انفرمیشن ایک ٹیلیویشن پہ تھی شہزاد اقبال صاحب کے کچھ سوالات کا جواب دے رہی تھی اور ان سوالات کا جواب دیتے دیتے وہ بھول گئیں کہ ان کے دور حکومت کے اندر بھی کیا کوئی چینل بند ہوا ہے یا نہیں ہوا اور پھر پروگرام کے ہوسٹ کو ان کو یاد کرانا پڑا کہ ایسا ہوا ہے ایر وائن نیوز بندش کا شکار ہوا ایک بار نہیں تین مختلف بار سو اب جو یہ دیفنیشن ہے خود حکومت کی جانب سے مس انفرمیشن اور ڈس انفرمیشن کی کل کی جو سٹیٹمنٹ ہے مری مورنگزیو صاحبہ کی اس کی روشنی میں ہمیں بتا دیجئے کہ کیا وہ سٹیٹمنٹ ڈس انفرمیشن کے زمرے میں آئے گی یا مس انفرمیشن کے زمرے میں آئے گی ذرا یہ دیکھیں ڈس انفرمیشن کیا ہے ایک غلط خبر ایک غلط انفرمیشن کیا ہے اس چودہ ماہ میں شہزاد کوئی چینل بند نہیں ہوا ایک غلط خبر ایک غلط انفرمیشن کیا ہے کوئی چینل بند نہیں ہوا مس انفرمیشن اور ڈس انفرمیشن کی جو دیفنیشنز تھی اور ریکارڈ پر رکھی ہے مس انفرمیشن اور ڈس انفرمیشن کی جو دیفنیشنز تھی اور ریکارڈ پر رکھی ہے ہیومن رائٹ کمیشن اف پاکستان نے بھی اس بل کے حوالے سے تشویش کا اظہار کیا جو ان کی پریس ریلیز سامنے آئی اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ مجوزہ بل کے ذریعے ریگولیٹر کو خبر نشر کرنے کا کردار دے دیا گیا ہے یعنی ریگولیٹر اس کیس میں پیمرہ ہے بل میں ڈس انفرمیشن کی جو تعریف ہے اس کا مقصد سنسرشپ کے علاوہ کچھ نہیں اس قانون سے صحافی کی حوصلہ شکنی ہوگی خبر کے تمام زاویے نہیں لے سکے گی جب یہ سٹیٹمنٹ سامنے آئی اس کے بعد مریم اورنگزیب صاحبہ نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ لگتا ہے کہ ایچ آر سی پی والوں نے یہ بل پڑھا نہیں ہے ورنہ وہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ جاری نہ کرتے ذرا سنی ہیومن رائٹس والوں نے اس پر سٹیٹمنٹ دیئے لیکن مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے یہ بل نہیں پڑھا یہ گیارہ مہینے ان تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ انٹرنیشنل بیس پریکٹسز کے ساتھ یو این کی ہیومن رائٹس کمیٹی کی ان لائن ریزولوشن کے ساتھ یہ قانون جو ہے یہ بل کی شکل اختیار کی جو نیشنل اسیمبلی میں پاس ہوا ہے اس سوالے سے بات کریں گے ہمارے ساتھ حارس خلیق صاحب موجود ہیں سیکٹی جینرل ایچ آر سی پی بہت شکریہ حارس صاحب ہمارے لئے وقت نکالنے کے لئے آپ کا علامیہ میں دیکھ رہی تھی سب سے پہلے تو یہ کنفرم کر دیں کہ آپ نے یہ بل پڑھ لیا ہے کیونکہ انفرمیشن منسٹر صاحبہ کا خدشہ ہے کہ شاید آپ کے پاس وہ پورا بل موجود نہیں تھا آپ پڑھے بغیر یہ علامیہ سامنے آیا ہے تو یہ تو کنفرم کریں کہ وہ ریجنل آپ نے بل پڑھنے کے بعد یہ سٹیٹمنٹ جاری کی ہے دیکھئے ہماریا بہت بہت شکریہ بات یہ ہے کہ ایچ آر سی پی میں کوئی بھی کام بغیر کس کی تحقیق کے یا شوائد کوئی کٹھا کے بغیر نہیں ہو سکتا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم غلط ہی نہیں کر سکتے لیکن اس کا یہ مطلب ضرور ہے کہ اگر اس میں کچھ ہماری کچھ چیزوں پر تشویش ہے اب بھی کلاوس ٹینٹ ٹینٹی سیون ہے مثال کے طور پر وہ میں آپ کو بتاتا ہوں مختصرا لیکن جو بات ہے دیکھئے دودھ کا جلا چھاچ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کسی چینل سے یا کسی اخبار نویز سے اتفاق ہونا ضروری نہیں ہے اس کے حق کی پازداری کے لیے یعنی آپ صرف ان موضوعات پر اور ان لوگوں کے لیے گفتگو نہیں کرتے جن سے آپ اتفاق کرتے ہیں تو یہ ایک اس میں کچھ مسائل ہیں ہم نے اپنی سٹیٹمنٹ میں جو اس میں مصبت چیزیں ہیں ان کا بھی تذکرہ کیا ہے اس پہ مزید اس کی کلوزر سکروٹنی بھی ہم کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے بڑے بڑے اخبارات کے ایڈیٹوریلز بھی سلسلے میں پڑھیں وہ آج آئیں ہیں اور اس کو مزید ہم دیکھ لیں گے لیکن یہ جو بہت زیادہ ایک آثنٹک نیوز مستند کون فیصلہ کرے گا کہ کون سی خبر مستند ہے ظاہر ہے کہ یہ کام صحافیوں کا اپنا ہے صحافیوں کو خود صحافیوں کے اداروں کو چینلز کو فیک نیوز پر ظاہر ہے کہ نہیں نشر ہونی چاہیے جو بلا کسی بلا سبب بلا وجہ لوگوں کی کرداشکی نہیں کرنی چاہیے یہ ساری باتیں اپنی جگہ بلکل ٹھیک ہیں مگر اس طرح کے تمام جو بلز پاکستان میں آئے ہیں آج سے پہلے بھی ہم تو پی ایم ڈی اے کے بھی مخالف تھے ہم نے تو حصہ لیا ہے پی ایفیو جے کے ساتھ جب یہ پاکستان میڈیا ڈیویلپنٹ آثورٹی کا کام فواد صاحب نے شروع کیا تھا ہم تو اس کے بھی مخالف تھے تو یہ بنیادی بات یہ ہے کہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ استعمال کیسے ہوتا ہے اس میں بالکل انپرویومنٹ کی گنجائش ہے تاکہ ان وہ جو کنسرنز ہیں ان کو دور کیا جا سکتے ہیں اس پر جو مسنفومیشن اور ڈسنفومیشن والی جو اس پر گفتگو ہے جو میرے کنسرنز ہیں اور جو صحافیوں کی کنسرن یہ ہے کہ اس کی جو انٹینٹ اس کی دیفنیشن جو بھی اس وقت حکومت ہوگی اس کا زیلی ادارہ پیمرہ اپنی پک این چوز کر کے اس کو انپلیمنٹ کرے گا یعنی کہ جو پسد نہیں ہے شاید اس پر ڈسنفومیشن جو ہے وہ کلاوز لگا دی جائے جس پر ہاتھ ہولا رکھ رہے ہیں شاید مسنفومیشن یہ ہماری کنسرنز ہے آپ لوگ کا کیا کنسرن ہے کیونکہ آپ نے بھی یہ پوائنٹ آٹ کیا ہے ڈسنفومیشن کی تاریخ کو دیکھیں یہ ایک تو پاکستان میں مسئلہ ہے بہت بڑا یہ ہے کہ نوے فیصد لوگوں کی زبان جو زبان جانتے ہی ہیں اس میں یہ سارے بل بنتے ہیں اور پیش ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ کنفیوشن تو پہلے دن سے ہوتی ہے دوسرے یہ کہ جو ہماری صحافت کی تاریخ رہی ہے اس میں جتنے بھی قوانین ہیں نئے پرانے ان کو استعمال کیا جاتا ہے ڈسنٹ کو دبانے کے لئے تو وہ نہیں ہونا چاہیے تو اس پہ وضاحت ضروری ہے میں تو یہ کر رہا ہوں کہ اس پہ وضاحت ضروری ہے اس پہ بالکل تشویش ہے کہ کونس یہ جو کیٹیگرائیزیشن ہے کہ ہمیں سمجھائیں کہ اس کا کیا مطلب ہے اور یہ کہتے استعمال ہوگی اور پھر جو ایک اور بھی اس میں بات ہے کہ یہ بڑے اچھا فیصلہ ہے کہ پی ای فیو جے اور پاکستان بروڈکاسٹرز اسوسییشن کی نمائندگی ہوگی لیکن وہ نون ووٹنگ یوں ہیں بدب اگر چودہ ارکان میں دو لوگ ہو ہیں تو ان کے بھی ووٹنگ رائٹ ہونا چاہیے اور اس کا ایک طریقہ کار پتا ہونا چاہیے کہ کون کسے کیسے نامزت کرے گا تو یہ اور یہ بالکل غیر جانبدار باڈی ہونی چاہیے پیمرا کی اور اس میں بھی جو اپوائنٹمنٹس ہیں وہ اس وقت کی جو آپوزیشن ہے اور جو سرکار ہے اس کو مل کے کرنے چاہیے جیسے الیکشن کمیشن کے ہوتے ہیں کیونکہ میڈیا کا ایک بہت بڑا بنیادی کردار ہے تو اس میں بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ امپروومنٹ کی ابھی بھی گنجائش ہے اور یہ ان کو کرنا چاہیے اور اس طرح کے جو بلز ہیں ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے اگر مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ کچھ چیزیں ہماری سمجھ میں نہیں آئیں اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ گیارہ مہینے تمام جو کدارے ہیں ان سے مشاورت ہوئی ہے تو خوشائن بات ہے تو گیارہ مہینے اگر مشاورت ہوئی ہے تو چار مہینے مشاورت اور کی جا سکتی ہے اور جو اس میں اس طرح کے کلاؤز ہیں جیسے کلاؤز ٹھیک سیون میں آف ایئر کرنے کی بات ہے اب وہ یہ کہا گیا کہ جی وہ پیمرا اس کو آف ایئر کر دے گا اور پھر کاؤنسل آف کمپلینٹ کے پاس چلا جائے بھئی کمپلینٹ پہلے اگر آپ نے آف ایئر کر دیا ہے تو بعد میں یہ ثابت ہو کہ بیمرا نے فیصلہ غلط کیا تھا تو اب تو اس سے بہتر ہے کہ کوئی چینل آف ایئر نہ کیا جائے اور کمپلینٹ چلی جائے اور پھر کمپلینٹ پہ غیر جانداری سے فیصلہ کی جائے تو اس طرح کی چیزیں ہیں جن کو میرا خیالے کی کرنے کی ضرورت ہے اور جو کنسران ہے وہ یہی ہے کہ کسی بھی صورت میں کوئی بھی بل کا کلاؤز سنسرشپ کے لیے استعمال نہ ہو بہت شکریہ حالیس خلیق صاحب جنرل ایچار سی پی ہمارے ساتھ موجود ہے بریک پہ جائیں گے جب واپس آئیں گے ملک بھر میں مونسون کی بارشوں کے بعد جو سہلاب ہے اس کے صورتحال کا جائزہ لیں گے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں مونسون کا جو نیا سپل ہے اسے ملک بھر کے مختلف علاقوں کو ہٹ کر لیا ہے اور اس وقت پاکستان کا شمار دنیا کی ان ممالک میں ہوتا ہے جو کہ پانچ بھی بڑی آبادی ہے پوری دنیا کی جو گرین گیس امیشن ہے اس میں پاکستان کا حصہ صرف ایک فیصد ہے لیکن اس سے سب سے زیادہ افیکٹڈ جو اقوام ہیں ان میں پاکستان بھی شامل ہے فیلحال جو مہکمہ موسمیات نے نئے سپل کی پیشنگوئی کی ہے یہ 26 جون تک یہ 26 جولائی تک یہ مزید بارشیں جاری رہیں گی اور اس سے جو نقصان ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے کیا پیشبندی کی گئی ہے کیا اس کی حوالے سے تیاری کی گئی ہے مختلف حکومتوں کی جانب سے پروگرام کسی سے میں بھی بات کرنے گا کیونکہ اس سے پہلے انڈی ایم اے کے جو اس حوالے سے alert تھا اس میں وہ کیا کہتا ہے انڈی ایم اے کے مطابق پاکستان میں مونسون کی بارشوں کے 22 جون سے 12 جولائی تک جان کی بازی ہارنے والوں کی تعداد تقریبا 91 ہو گئی ہے مونسون کی بارشوں سے زخمی ہونے والوں کی تعداد 151 ہے یہ رپورٹڈ ہے مسکورہ تاریخوں میں شدید بارشوں سے 99 مکانات کو ابھی تک نقصان پہنچا ہے جو رپورٹڈ فیکس ہیں صبح پنجاب کے علاقے قصور میں دریائے ستلش میں پانی بھرنے سے 15 دیہات سہلاب سے متاثر ہوئے ہیں سہلاب سے متاثرہ علاقوں سے 11000 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل بھی کیا گیا سہلاب کی تباکاریوں کی وجہ سے چار دیہات میں بجلی منقطع ہوئی ہے تاہم ان علاقوں میں کوئی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے دریائے چناب میں تو گیانی کے باعث پنجاب کی زلہ جھنگ کے 40 دیہات متاثر ہوئے ہیں گزشتہ سال مونسون کی بارشوں کے باعث آنے والے سہلاب سے 1700 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے تھا اور ملک کو سہلاب کی تباہی کی وجہ سے 30 بلین ڈالر کا نقصان پہنچا ہے اور موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے پاکستان جو ہے most affected nations میں سے ایک ہے کرتا کوئی اور ہے بھرتا کوئی اور ہے اس حوالے سے گزشتہ 20 سالوں میں پاکستان دنیا کی ان دس ممالک میں شامل ہے جو موسمیاتی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں ایشیای ترقیاتی بینک کے مطابق گزشتہ سال پاکستان کو ان تبدیلیوں سے سالانہ 14 ارب ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے جو اس وقت کی صورتحال ہے ناشنل ڈزاسٹر میرنیمنٹ آورٹی کی ٹویٹ آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ کوئی سشتہ 24 گھنٹوں کے اندر کہاں کہاں بارش کا ریکارڈ ٹوٹا ہے ہمارے ساتھ ہماری نمائندے موجود ہیں ان سے اپ ڈیٹ لیتے ہیں کہ کیا پیشبندی کی گئی کیا صورتحال ہے زائر سی بات ہے ہم لوگ اسلامباد میں بیٹھ کے صرف سیاست کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں لیکن جو آن گراؤنڈ اس وقت شہریوں کی اس ملک کے لوگوں کی سیلاب سے متاثرہ زندگی ہے اس پر بات کریں گے پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہمیں ایسا شفی اللہ صاحب نمائندہ ہے ایر وائی نیوز کے گلگت سٹور دیامر یہاں کی تمام صورتحال میں بتائیں گے غلام احمد صاحب ڈیرہ بکٹی بلوچستان سے ہمارے ساتھ ہیں وہاں پر کیا صورتحال ہے ہمیں آگاہ کریں گے سردار رضا خان ہمیں ازاد کشمیر کی جو اس وقت کنڈیشن ہے اس کے بارے میں بتائیں گے شفی اللہ صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں گلگت بلوچستان سے ہم نے جو یہ کچھ ویجولز دیکھیں کافی تشویش تھا کہ چترال تو خاص طور پر تھاٹھیں مار رہا ہے وہاں پر دریا اس سلاب کی صورتحال بڑی ہی وہاں پر ایک alarming سی جو تصاویر کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں تو کیا ہے وہاں پر اس پر ground reality کیا کہتی ہے انتظامیہ کیا یہ expected تھا کیا کوئی پیشبندی کی گئی تھی سوالے سے اس مرتبہ جی میں گجتہ تینوں سے جو بارشوں کا سلسلہ جو ہیں کے وقت جو ہیں کے پورے گلگت بلوچستان میں جاری رہا گجتہ پانچ دنوں کے بارشوں سے جو سلابی صورتحال پیدا ہوا اس میں بہت سارا جو ہیں کہ لوگوں کا جو مالی نقصان ہوا ہے اس میں جو ہیں کہ جانی نقصان کوئی خاص نہیں ہوا آج جو ہیں کہ موقع گلگت بلوچستان حکمت کی جانب سے موقع ڈیزارسٹر منیجمنٹ کی جانب سے ایک الٹ جاری کیا گیا ہے جس میں تمام ڈی سی اوز کو یہ حکم نامہ جاری کیا دیا گیا ہے کہ سیاہ اور شہری جو ہیں کہ غیر سوری سفر سے اجتناف کریں اور تمام ڈی سی اوز کو یہ بھی کہا گیا کہ اپنے اپنے متعلقہ ڈسٹک میں جو ہیں کہ کنٹرول ڈروم قائم کیا جائیں اگر یہ تمام صورتحال اگر اور آج کا جو نوٹکیشن اگر ہم دیکھ لے تو یہ نوٹکیشن پہلے جاری ہونا چاہے تھا کیونکہ گلگت بلدستان ایک پہاڑی علاقہ ہے یہاں ذرا سی بارش ہو جاتی ہے تو بہت سارے علاقے جو ہیں کہ متاثر ہوتے ہیں سب سے پہلے جو یہاں متاثر ہونے جو رابطہ سڑکے ہیں وہ جو ہیں جس کے وجہ سے لوگوں کو خاصا جو ہیں کہ کنٹرول کیپ کے وجہ سے مشکلات پیش آ رہی ہیں اگر کشتہ دنوں اگر رائی کورٹ کی بات کی جائیں دیامیر کے علاقہ مضافتی علاقہ ہے وہاں پر جو ہیں کہ سلفر پایا جاتا ہے جو اینی شاہدین اور علاقہ مکین کا کہنا ہے کہ آسمانی بجلی گری اور ساتھ میں سلفر کے پھٹنے سے بڑی تعداد میں جو ہیں کہ ہیوی سلائڈنگ زد میں آکے دباہ ہو چکی ہیں ایک چالیس سالہ پرانی آوادی تھی وہ بھی جو ہیں یہ نوٹفیکیشن کیوں نہیں آیا یہ دیر سے کیوں آیا ہے یوزیلی وہاں پر تو چونکہ ایسی صورتحال کے حوالے سے انتظام یہ ریلیٹیوی ایفیشنٹ ہوتی ہے کیا اس سال ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ یہ صورتحال ہوگی کیوں تیاری کی جاتی ہے اس کے کیا معاملات ہیں دیکھیں اگر تیاری کی بات کی جائیں تو صرف یہ نوٹفیکیشن کے حد تک جو ہیں کہ کاغذی کاروائی دکھائی دیتی ہے اور اس سے پہلے بھی اس طرح کے واقعات سامنے ہوئے ہیں اور نمہ ہوتے رہے ہیں کہ صرف حکمت ایک افیشل ایک لیٹر میں جو ہیں کہ حکوم نامہ جاری کر دیتا ہے کہ اتنی دنوں بعد جو ہیں کہ بارشیں ہوں گی تو یہ خطرات لاحق ہیں لیکن اس میں عملی کام جو دکھائی نہیں دیا جس طرح کے آج نوٹفیکیشن ہوا ہے کیونکہ گلگت پلدستان کے بیشتر لاحقوں میں جو ہیں کہ گجتہ پانچ روز سے وقفے وقفے سے جو بارشوں کا سلسلہ جاری رہا جسے لوگوں کو باری نقصان اٹھانا پڑا ہے اگر اس وقت ہم موجمی صورتحال دیکھا جائیں تو درجنوز جو ہے کہ وہ مکانات ضائع ہوئی ہیں اور جو ہے کہ جزوی نقصان پہنچا ہوا ہے لوگ کے ارازیات پسلیں اور آباد زمینیں جو ہیں کہ وہ تباہ ہو چکی ہیں بلائی علاقوں کا بیشتر بلائی علاقوں کا ابھی بھی جو ہیں کہ زمینی رابطہ منپتہ ہے جو غزر ہے اس میں سکردو ہے دیامیر کے تمام بلائی علاقے ہیں اور چھترال جانے والا راستہ ہے وہ بھی متاثر ہو چکا ہے ابھی جو ہے کہ آج سکردو کے علاقے میں بھی لینڈ سلاڈنگ ہوئی ہے جس میں انسانی جانائے زائے ہوئی ہیں کچھ زخمی ہوئے ہیں تو یہاں ایک دم ریسپونس ملنے میں تاخیر اس لئے بھی تاخیر ہو رہی ہے کیونکہ کمیونکیشن کی وجہ سے ریسپونس ٹائم آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں تاخیر ہے شفی اللہ ہمارے ساتھ رہیے گولام احمد صاحب کے پاس ہم جائیں گے ڈیرہ بکتی سے پلوچستان میں پچھلے سال جو وہاں سلاپ تھے اس کی صورتحال ہم نے دیکھی اس سال کیا کوئی پیش بندی کی گئی کوئی تیاری ہم دیکھ رہے تھے پہلے سے کی گئی ہے سلاپ کی صورتحال کو کیا پہلے اس حوالے سے کوئی لوگوں کو آگاہ کیا گیا تھا پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال کچھ آپ دیکھ رہے رسپونس بہتر ہے ریاست کا یہ بریہ اس سوال سے یہ کہنا جاؤں گا کہ پچھلے سال میں جل کا تک اگر میں جو بارشو سلا میں مزتہ تین دن سے دیرہ بگتی اور ملک علاق میں اور زب علاق کے بارشو کا جو سلا جا رہی ہے جا 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 بگتی سلا بگتی سے ہوتا ہوا جا کر ہوگیا اسی پسیم کی کیا گرونڈ پر ہمیں نظر نہیں آرہا نہ تو یہاں خیمہ بس کے تین چیئے نہ جو ندی نالو کے جو بچاؤ کے ان کے افر کیا گیا ہر چیز اسی طرح پڑھا ہوا ہے میں کچھ بہت کچھ کیا تھا اس سال ہمیں کچھ بھی نگر نہیں رہا نہ کوئی کنٹرل روم کیا گیا نہ کوئی نوٹیفیشن کیا گیا نہ ہر چیز تک پڑھا سال جو بیگر ہوئے تھے ابھی تک کچھ کھلے آسمان کھلے کھلے ہوئے ہیں بے اور بہت گار وہ تو شاہد اسپانی سہلا بریالے میں بہت ہیں اور بین کے مراج کوئی کسی کسی کوئی اداز نہیں جی رہی تا کہ وہ اپنے گرم کار آمی کر سکتے تیرہ دیرہ بکتی سے گلام احمد صاحب ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے ان کا کہنا ہے کہ ابھی تک جو پری ایمٹیو صورتحال کے لیے جو میز لیے جاتے ہیں ان کو گراؤنڈ پر نظر نہیں آرہے ہے اس کی بجاہ یہ بھی اس وقت حکومتوں کی تبدیلی کا وقت ہے اور ایک پولٹیکل ٹرانزیکشن کے فیز میں ہم جا رہے ہیں لیکن انتظامیہ تو خیر ان تمام چیزوں سے الیدہ ہوتی ہے ان وہ ہمیشہ ایسے ایشیوز کے لیے ایسے صورتحال کے لیے تیار رہتی ہے سردار رزا خان صاحب نمائندہ ایروائی نیوز ازاد کشمیر ہمیں اپ ڈیٹ دیں گے جی ازاد کشمیر سے کی کیا صورتحال ہے وہاں پہ رزا اور پچھلے سال کے مقابلے میں کیا بہتر ریسپونس ہے اس مرتبہ کیا کچھ چیزیں پریمٹ کر کے پہلے سے بہتر تیاری کی گئی ہے کیونکہ ہمارے جو پہلے دونوں ریپورٹرز ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ایسا ان کو نہیں نظر آیا بلکل ہماری آزاد کشمیر مونسو ان کی بارشوں سہلابی ریلوں سے صورتحال کافی دشوار ہوتی جاری ہے اور اس وقت وادی نیلم کے نوائی علاقہ تیجی ہیں وہاں پہ نالے میں کلاود بس کے نالے کے کنارے پانچ سے دکانے ایک مکان اور مسجد کے شہید ہونے کی اطلاعات ہے جبکہ وادی نیلم کے نوائی علاقہ نوات میں ایک شخص لکڑیاں پکڑتے ہوئے پانی کی نظر ہو گیا اور تاہم کمیشنر مزفرہ بار سردار ادمار خوشید کے مطابق انہوں نے کہا کہ وہاں پہ تمام موجود جتنی افراد تھے انہیں محفوظ مقامات میں منتقل کر دیا گیا اور اس بات سے بھی اگا کیا گیا کہ اس وقت جو دریاؤں اور ندی نالوں کے کنارے جانا مناسب نہیں ہوگا اور سختی سے منع کیا گیا اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پانی کافیت تک جو ہے وہ ہو چکا جسے اس کے کھول دیئے گئے ہیں اور اسی طرح سٹیٹ ڈیزاسٹر منیجمنٹ کے جاری ابھی تک کے مطابق کشمی بھر میں ہونے والی بارشوں سے جو نقصانات ہوئے ہمیں دو خواتین سمیت پانچ افراج زخمی ہوئے اس کے ساتھ ایک سو دو مکانات اور تین دکانے اور آٹھ مویش لیکن پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال آپ کو انتظامیہ کی پرپیرنس بہتر لگی ہے کیونکہ اب تو یہ ایک طریقے سے علامیہ بھی دیا تھا نوٹیفیکیشن بھی تھا آپ کیا دیکھ جتنے بھی اس علاقے میں افراد تھے محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا لیکن ستم ضریفی یہ ہے کہ ہماری حکوم پہ ہمیشہ نقصانات اٹھانے کے بعد اس میں بہتری لاتے ہیں ابھی یہ مکانات جو بہ گئے ہیں یا دکانے بہ گئے ہیں یہ نالوں کے کنارے بنائی گئیں غیر قانونی طریقے جو ان زمینوں پہ قبضہ کر یہ بناتے اور بعد میں نقصانات جو سامنے آتے ہیں اتام اوورال اگر بات کی جائے تو کافی حد تک انتظامی الیٹ بھی تھی اور انہوں نے کافی بیٹے چھیک ہے یعنی آپ کی بات سے میں یہ خص کروں کہ جو شورٹ ٹرم فائر فائٹنگ کے یا جو ٹیمپوری اقدامات ہیں وہ پرپیرنس نظر آ رہی ہے لیکن اوورال جو لانگ ٹرم اقدامات کرنے ہوتے ہیں جہاں پر ان ناجائز زمینوں کے اوپر تجاوزات ہوتی ہیں جو پانی کے رستے میں آتی ہیں اس کا جو لانگ ٹرم پلان اس کے اوپر کبھی فیلحال کام ہوتا ہے دکھائی نہیں دے رہا ہمارے ساتھ بابر اجاز صاحب ہیں دریائے چناب اور ہیگ مرالا وغیرہ کے علاقے میں اونچے درجے کا سیلاب ہے اور ان سے ہم اپ ڈیٹ لیتے ہیں کہ وہاں پر صورتحال کیا ہے کتنے لوگ کو نقل مکانی کرنی پڑ رہی ہے پچھلے سال کے مقابلے میں کیا اس دفعہ انتظامی بہتر اس کا ریسپونس ہے یا نہیں یہ ہمیں بابر بتائیں گے جی بابر اس وقت دریائے چناب میں کادراباد کے مقام پہ ایک لاکھ چھبیس ہزار کیوسک پانی گزر رہا ہے اور اگر نقصان کی بات کی جائے تو یہ جب نارمل حالات دریائے گزر رہا تھا جس وقت پانی تیس ہزار چالیس ہزار کیوسک تھا اس وقت بھی زمین اکٹ آو کر رہا تھا اور لاکھ کیوسک سے زیادہ پانی ہے تو یہ مزید تباہی بچا رہا ہے سیکر اکر زمین دریائے برد ہو چکی ہے اور پیش بندی کے طور پر سلاب لٹ کر رکھا ہے لیکن یہ زمین یہ کٹاؤ ہے اس کے بارے میں ابھی تک کوئی لاح عمل واضح نہیں کیا گیا ہے صحیح بہت شکریہ ہمارے رمائن دیس وقت مل بھر میں جو صورتحال اس حوالے سے اگاہ کر رہے تھے آنے والے پروگرام میں مزید بھی گفتگو کریں گے پروگرام کا ختم ہوگے اپنا فیڈبیک دینا مجھ بھولے گا خیال رکی تاف